این پی کے بغیر ہی پی ڈی ایم کو چلانے کوشش کریں گی یا پی ڈی ایم ختم ہو چکی ہے؟ دیکھیں پی ڈی ایم تو بالکل بھی نہیں ختم ہوئی اور پی ڈی ایم کی جو جد و جہت ہے وہ جاری رہی گی لیکن یہاں ایک فرق پڑ گیا دیکھیں فرق کیا پڑا کہ ایک ایسی جماعت جو پنجاب کے اندر آج حکومت بنانا چاہے مسلمی قنون تو بنا سکتی ہے لیکن وہ اس جو پاور کا جو یہ جو سسٹم چل رہا ہے جو ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے اس میں اپنا پاور کا سٹیک نہیں بڑھانا چاہتے اس میں انٹرسٹیڈ نہیں اور اپنی پچاسی سیٹیں جو نیشنل سیملی میں ہیں ایٹی فور یا ایٹی فائی اس سے بھی استیفہ دینے کے لیے تیار ہیں اور دوسری طرف وہ جماعت ہے کہ جس نے جو ہے اپنی ایک اپوزیشن لیڈر کی سیٹ کے لیے جو جس حکومت کے خلاف ہم سٹرگل کر رہے ہیں جس نظام کے خلاف ہم سٹرگل کر رہے ہیں ان سے جا کے انہوں نے مدد مانگی اور جو ان کی حمایتی اپوزیشن تھی ان سے مشاورت کے بغیر اور ان کے فیصلے کے بغیر یا ان کے فیصلے کے خلاف جا کے انہوں نے جو ہے باب پارٹی سے ووٹ لیے اب جو شو کاؤز نوٹس ہے وہ اگر آپ اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے تو وہ سمپل یہ ہے کہ بھئی آپ نے ایک قدم اٹھایا وہ کیوں اٹھایا اس کا جواب دے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ آئی ہے مہان میں پیپلز پارٹی اور اینٹی کو تو بس ان سے اس سیز کی وضاحت مانگی اس کو انگریزی میں شو کاؤز نوٹس کہتے ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ آپ بتائیں کہ بھئی آپ نے باب پارٹی سے جو حکومت حکومتی حمایتی ہیں اور سب جانتے ہیں کہ وہ ان کی انگلی پکڑ کے کون باب پارٹی کو چلاتا ہے ان سے آپ نے جواب دیا ہے نا اس کا وہ کہہ رہے ہیں جب آپ پنجاب میں پی ٹی آئی نے ووٹ دیا آپ کو تو پھر ہم نے تو آپ سے جواب نہیں مانگا ہم نے تو آپ سے وضاحت نہیں مانگی تو اب ہم سے وضاحت کیوں مانگ رہے ہیں دیکھیں دونوں چیزوں میں فرق ہے بہت واضح فرق ہے اور آپ دونوں چیزوں کو کمپیر نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پنجاب میں ہوا وہ ہرے کو اپنی جو سبائی نمائندگی تھی جو پروینچل اسیملی میں سیٹس تھی اس کے مطابق چیزیں مل گئی ہم نے نہ پی ٹی آئی کو اضافی کچھ دیا نہ ہم نے پی ٹی آئی سے کوئی اضافی کچھ لیا تو وہ اپنی جو ریپریزنٹیشن کے مطابق جو ہے وہ چیزیں معاملہ ہوا کچھ یوں ہے رانا احسان سب بات اب اس سے آگے نکل چکی ہے اب یہ سوال جواب ختم ہو چکے ہیں اب پیپلز پارٹی لے رہا ہو چکی ہے مشروط مافی سے کر دیا ہے چلیں اب چلیں ہم پیپلز پارٹی مائنس اے این پی مائنس اب ہم بات کرتے ہیں آگے کی اگر اید کے بعد آپ ہو گئے جی ایو آئی ہو گئے دیگر جماعتوں پیڈی ایم کے پیٹ فرم سے ہیں وہ لانگ مارچ کرنے نکلتی ہیں تو اسٹیفے دے کے نکلیں گے آپ لوگ دیکھیں اب سب سے پہلے تو میں آپ کو جو ہے وہ کیونکہ یہ پیڈی ایم کا فیصلہ ہے وہ کرے گی اپنی جب اس کی مشابرتی میٹنگ ہوگی لیکن میں آپ کو اپنا تجزیہ پتا دیتا ہوں دیکھیں جی بالکل جو یہ پی ایم ایل این جو میری جماعت ہے اور جی ایو آئی ای ایف جو ہے وہ آگے سٹرگل لے کے چلے گی اسٹیفے دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نظام گر جائے اگر ہم اسٹیفے دے کے صرف ہماری جماعت اور ساتھ جی ایو آئی ایف اسٹیفے دیتے ہیں اور اس سے نظام نہیں گرتا جو کہ جس کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ یہ ہم جو ہے وہ نہ کر پائیں اپنے کم اسٹیفوں کے ساتھ پیپلز پارٹی ساتھ شامل ہوتی تو پھر تو یہ گرانٹی تھا کہ یہ نظام ہل جاتا لیکن خالی ہمارے ساتھ اگر یہ ممکن نہ ہوا تو ہم نہیں دیں گے اسٹیفے کیونکہ پھر تو ہم پی ٹی آئی کی مدد کیا فائدہ ہوا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی تو وہیں آگے ختم ہو گئی نہیں چلے آپ کا پوائنٹ آیا لغاری صاحب بات شروع ہوئی اسٹیفوں سے اسٹیفوں سے ہوتی ہوتی سینٹ الیکشن پھر چیئرمن سینٹ کا عوضہ پھر اپوزیشن لیڈر کا عوضہ جس کو کوئی بھی بڑا دن سمجھتا نہ پیپلز پارٹی نہ پی ایم ایل این نہ جی ای وائی سب کہہ رہے ہیں اتنے چھوٹے سے عوضے کے لیے اتنا بڑا سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی پھر پھر قصور وار کون ہے پھر کیا فائدہ اس پی ڈی ایم کا ایک تو رنائی سان صاحب بہت پڑھے لکھے بہت عالم اور ہمارے بہت محترم ہیں اصل جھگڑا جو ہوا تھا جب مولانا اجلاس سے نکلے تھے اور انہیں ایک جملہ بولا تھا اور پھر محترمہ مرین نواز کھڑی رہی تھی انہوں نے بھی بات کی تھی اور اس وقت لگا تھا کہ پی ڈی ایم ٹوک چکی ہے تو اس کا سبب تو یہ تھا کہ پرنسیپل یہ تھا کہ استفیح دیے جائیں پھر لانگ مارچ جائے جائے یعنی یہ یہ اصول تھا تو اس اصول کو اگر اڈاپٹ کر کے لانگ مارچ کیا جاتا ہے تو تو بھر ٹھیک ہے جی آپ لانگ مارچ کریں اور اس کا آپ چنی ہو پیپلز پارٹی نے تو اپنا پوائنٹ آویو پہلے بھی یہ رکھا تھا کہ استفیح جو ہیں وہ آئیٹم بم کی شکل میں اس وقت استعمال کر جائیں جب کوئی آپشن نہ رہے پہلے سارے آپشن کر لیے جائیں اور یہ مانا بھی تھا ایسا نہیں ہے کہ نہیں مانا تھا پی ڈی ایم کی جماعتوں نے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے زمنی انتخابات لڑے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے ایک ساتھ جو ہے وہ سینٹک الیکشن جا کر لڑے اگر اس وقت دے دیتے اس طفے جب پہلے کہا جا رہا تھا اور سب زور دے رہے تھے کہ اس پہ دے دیں تو اس وقت سینٹک الیکشن جو ہیں وہ تو کلین سٹریپ کر جاتے پھر یہ بہرحال حکومت کے ساتھ یہ حکومتی پارٹی کے ساتھ کوئی نہ کوئی تو رابطہ ہوا ہوگا نا یہ از خود تو نہیں ہو گیا کہ اپنے امیدوار کچھ ناہل ہو جائیں کر دیے جائیں الیکشن کمیشن کی طرف سے جس کا مجھے بہت صدمہ ازادی طور پر پرویز رشید صاحب کا سینٹر نہ بننا میرے لیے بہت صدمے کی بات ہے اور لیکن یہ کہ ان کے کاغذات جو ہے محسرت کیے گئے کچھ لوگوں کے قبول کیے گئے پھر کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی سطح پر تو رابطے ہوئے جب کہا گیا کہ چلیں ایک دوسرے کے مقابلے سے امیدوار ہٹا لیتے ہیں اور ہم آنا پوسٹ کرا لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رابطہ ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ رابطہ نہیں ہوا اور پھر یہ بھی سیٹل ہو گیا اب جب آپ سینٹر کے ساری صورتحال ہوئی آہ میرے خیال میں آہ پیپس پارٹی اور نون لیگ گئے تھے اس بات کا بہت افسوس ہے کہ نون لیگ کی جو خاتون امیدوار تھیں قوم اسمبلی میں سینٹر کے لیے وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی اور آہ وہ بہت افسوسناک تھا اور اس کے لیے جن لوگوں نے آہ جن پارٹیوں نے ووٹ نہیں کیا یا آہ جن لوگوں نے آہ ساتھ نہیں دیا تو ان لوگوں سے بہرحال بات ہونی چاہیے صحیح ہے اگر حکومتی جو ارکان تھے ان کو اگر تول لیا گیا تھا یا ان کے ساتھ کوئی بات ہو گئی تھی یا کوئی ڈیل ہو گئی تھی یا ان کا ایمان جاگہ تھا یا ایمان جگوایا گیا تھا تو بھی ان کے ساتھ دونوں امیدواروں کے لیے بات ہوتی تو دوسری صورتحال ہوتی تو یہ سب ہو گیا اب آگیا اس کا مسئلہ تو میرا خیال ہے کہ جب آہ تائے ہو رہا تھا ہمیں یہ پتہ نہیں ہے اس پتہ نہیں ہے اس میٹنگ کا کوئی اعلامیہ کا بھی پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی آہ آہ تائے کر لیا تھا اپوزیشن کی پارٹیوں نے کہ چیئرمن کون ہوگا ارٹیپٹی چیئرمن کون ہوگا اور لیڈر آ پوزیشن کون ہوگا تو اس کے آہ صورت میں آہ جب کینڈیڈیٹس سامنے پہلے آئیتے تو ہم نے سادیہ آباسی صاحبہ کا نام سنا تھا آزم نظیر طرح صاحب کا نام نہیں سنا تھا یہ نام جو ہے وہ پیپس پارٹیکل ویسے بھی چلانے کے لیے ایک ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے آہ بے نظیر بھٹو چلیں اس کے باوجود سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے